السلام علیکم نحمد نسلی اللہ رسول کریم ناظرے اکرام آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ آنے والے سال کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کو منانے کے لیے دوسرے دیگر لوگ جیسے انداز اختیار کرتے ہیں میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ایک اللہ کے ماننے والے ایک رسول کے ماننے والے ان تمام چیزوں سے احتیاط کریں گے یاد رکھئے یہ جشن میں جتنے چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اور پوری کی پوری آپ کو اللہ سے دور کرنے والی ہوتی ہیں نشاہ وار چیزیں دی جاتی ہیں شراب کھلے آم لکھتا ہے شباب اس دن زور پر رہتا ہے ایسے تمام موقعوں پر آپ کو تباہ اور بربارت کرنے کے لیے یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں یاد رکھئے آپ کا سال شروع ہوتا ہے تو محرم سے ہوتا ہے اور اختتام ہوتا ہے تو ذلہجہ میں ہوتا ہے اور جو یہ سال شروع ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے جو کرسمس مناتے ہیں جو عیسیٰ مسیح کو ماننے والے ہیں ان کے بعد ان کے پاس کوئی عمل برا سمجھا نہیں جاتا لیکن یاد رکھئے آپ اگر نشاہ کریں گے آپ اگر کوئی اور برائی کا کام انجام دیں گے تو آپ کو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ شریف میں آرام فرمانے والے ہیں ان کے پاس آپ کا اور میرا روح ہر پیر اور چبیرات کو آپ کے اور میرے نام عمال جاتے ہیں اور میرے رسول دیکھتے ہیں کہ میرے امتی کیا کرنے ہیں بتاؤ اگر کوئی آپ کا عمل میرے رسول کے پاس جائے اور آپ کے اور ہمارے آخہ ناراض ہو جائے تو کیا ہماری آخرت اچھی ہو سکتی ہے کیا آپ اپنے رسول اپنے محبوب اپنے آخہ کو تکلی پہنچانا چاہتے ہیں خطا نہیں جائیں گا ایک مسلمان کبھی یہ برداشت نہیں کر پائے گا اگر واقعی آپ مومن ہیں اگر آپ واقعی کلمہ پڑھنے والے ہیں تو میری آجزانہ درخواست ہے کہ آپ اس روز کو اپنے بجائے اس کے عیش و آرام میں عیش و عشرت پہ رات گزارے اس دن اپنا محاسبہ کرئے یعنی اپنا خیال یہ کرئے کہ ایک سال میں نے کیسے گزارا اس میں کتنے میں نے گناہ کیے ہیں اس رات کو توبہ کر لیجے اور اللہ سے عہد کر لیجے کہ مولا یہ سال جو آنے والا ہے میں توبہ کر لے رہا ہوں اس سال میں آپ کی عبادت میں گزاروں گا آپ کی اتحاد میں گزاروں گا میرے عزیز نشاہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے کسی نے کہا تھا کہ نشاہ تو پلا کے گرا دیتے ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ گرنے والوں کو سمال لینا آج میں بھی یہ سمجھتا ہوں میرے نوجوان جو میری آواز سن رہے ہیں ان کو اپنے محبوب سے محبت ہوگی اپنے رسول سے محبت ہوگی اگر واقعی تم کو اپنے محبوب رسول سے محبت ہے اپنے محبوب اس کو مانتے ہیں تو آپ کا بھی عمل یہ ہونا چاہیے کہ میرے رسول نے جس انداز سے اپنے زندگی گزاری اس میں سے کچھ چیزیں آپ سکھ لیجے کچھ چیزوں پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیجے اور جو گزر رہا ہے سال اس میں جو بھی ہم نے کیا ہے اللہ کے سامنے کہیے کہ مولا مجھے معاف کر دیجے آپ معافی تو مانگ کے دیتا ہوں معاف کرنے والا بڑا ہے مگر یہ احد کر لینا معافی کے معنی یہ ہے کہ توبہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ توبہ کر لیے کے بعد آئندہ اس عمل کو نہ کریں آپ بھی احد کر لیجے اللہ مدد کرے گا مگر میں یہ گزارش کروں گا اس دن جتنے چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں پوری دنیا میں جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ کو ناپسندیدہ عمل اگر ہم کریں گے اللہ کے پاس کیا مولے کے جائیں گے اس لئے میرے عزیز بھائی نوجوانوں اور عزیز بزرگوں آپ لوگوں سے میری عزبن گزارش ہے نشاہ ور چیزوں سے احتیاط کیجئے یاد رکھئے نشے کو میرے رسول نے منع کیا ہے اور ایسے چیز کو آپ استعمال کر کے اپنا ہوش کھو دیتے ہیں اور آپ سے ایسے عمل صدر ہوتے آتے ہیں جو آپ کے رسول کو پسند نہیں ہے آپ کے محبوب رسول کو پسند نہیں ہے تو میری گزارش آپ سے اتنی ہے کہ گوشتہ سال جو آنے والا 23 ہے تو 22 میں ہم نے کیا اچھائی کی کیا برائی کی ذرا غور کر لو اگر غور کر لیں گے تو ہمارے اچھائیاں کم نظر آئیں گے برائیاں زیادہ نظر آئیں گے توبہ کرو اور اللہ سے حد کر لو کہ آئندہ سال جو رہیں گا ہم انشاءاللہ اللہ ہم یہاں کی اطاعت میں گزاریں گے رسول کی اطاعت میں گزاریں گے ہر وہ چیز جو حرام کر دی گئی ہے ہم اسے احتیاط کریں گے یاد رکھو میرے بھائی آج دنیا پوری اپنے کو دیکھ رہی ہے اگر ہم سب مل کر اہد کر لیں کہ ہم سب پانچ وقتہ نماز ہی بن جائیں گے ہم سب اللہ سے مدد دینے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہمارے لئے نفرت کے بین کو رہے ہیں وہ ہمارے لئے محبت کا معاملہ نظرانہ پیش کریں گے شرط یہ ہے اپنے مولا کو راضی کرو اگر اتنے کچھ کرنا بھی ہے آپ کو جشن بنانا ہے اپنے جشن مناؤ کیسا مناؤ اپنے گناہوں کو یاد کرو اور مالی کے حقیقی قصہ میں جھگ جاؤ اور کہو مولا اب سال جو آ رہا ہے میں اس میں تیری اطاعت کے ساتھ گزاروں گا تیری فرمو برداری کے ساتھ گزاروں گا یہ نشہ اچھا ہے بجائے یہ وہ نشہ کے جو وقتی آپ کو تیری اطاعت کے ساتھ گزاروں گا تیری فرمو برداری کے ساتھ گزاروں گا یہ نشہ اچھا ہے بجائے یہ وہ نشہ کے جو وقتی آپ کو ملتا ہے وقتی نشہ رہتا ہے وقتی آپ برائی کرتے ہیں مگر آمان نامے میں ہمیشہ وہ لکھا جاتا ہے میں آپ سے عزباً گزارش کرتا ہوں اور میری بہنوں سے میرے بچیوں سے میرے بھائیوں سے وہ چیزوں سے بچیے جو اللہ نے منع کیا ہے یہ نشہ کے چیزیں استعمال کرنا آوارہ گردی کرنا موبائلوں کے غلط پکچر دیکھنا موبائلوں کے اندر غلط عمل کو کرنا یہ سب چیزوں کو اللہ نہ پسند کرتا ہے اس لئے آئندہ سال آپ کو ملتا رہا ہے میرے کو بھی ملے گا انشاءاللہ ہم سب کو ملے گا تو سہی لیکن ہم رہیں گے نہیں رہیں گے آئندہ سال ٹوئنٹی تری پہ تو کمل کر لیے ٹوئنٹی تری میں ہم رہنے کی کیا گارنٹی ہے پھر ٹوئنٹی تری میں رہے تو ٹوئنٹی فور میں رہنے کی کیا گارنٹی ہے اس لئے میرے بھائی جو وقت ہے وہ وقت پہ توبہ کر لو اللہ کو راضی کر لو اللہ کو منا لو اور یہ جشن ٹھٹی فرسٹ کا جو بناتے ہیں توبہ اور صغفہ کرو اللہ کے سامنے چھکو اللہ کو راضی کرنے میں وقت لگا لو یہ دوستوں میں یہ تفرید آؤں میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کے عذاب مسلسل ہم کو آ رہے ہیں اشارے دے رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے آ جاؤ میں تمہاری توبہ خبول کرنے کے لئے تیان ہوں آئیے ہم بھی توبہ کریں گے ہم بھی ارادہ کر لیں گے کہ ہم ٹھٹی فرسٹ کو کوئی جشن نہیں بنائیں گے بلکہ آمال کو اپنے درست کرنے کا آہت کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ